السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آلڈیز گولڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتے ہیں میں آپ کا بھائی قیس اشاعتی آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک واقعہ لے کر ایک کہانی لے کر اس کہانی کو ہم نام دیں گے یہ مسئلہ ہمارا تو نہیں ہے یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا نتیزہ اور ذکرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس واقعے سے اس کہانی سے آپ کیا نتیزہ نکالتے ہیں چلیئے ہم اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس کہانی کا شروعات کرتے ہیں ایک چوہا تھا وہ کسی کیسان کے گھر میں سراخت کر کے بل بنا کر کے رہا کرتا وہ کیسان چوہے سے تنگ آ کر کے ایک چوہا فسنے والا لے کر کے آیا جب چوہا نے دیکھا چوہا کو سمجھ میں آ گیا کہ گھر والے کسان مجھے فسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پریشان ہوا اور کسان کے گھر میں کبوتر رہتا تھا اس کے پاس جا کر کے بتایا کہ آج کسان ایک چوہا فسنے والا مسین لے کر کے آیا ہے اس کے اندر مجھے فسانے کی شاجت چل رہی ہے کبوتر سنا اور مزاق اور آیا چوہے کا کہ یہ مسئلہ ہمارا تو نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے تم سمجھو جب چوہا وہاں سے نا امید ہوا تو مرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج کسان نے میرے پسانے کے لیے ایک مشین لے کر کے آیا ہے تو مرگا بھی ہسنے لگا اس کو مزاق میں اگر آیا کہ یہ مسئلہ ہمارا تو نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے تم جانو میں اس میں تمہاری مدد کیا کر سکتا ہوں میں توڑے نا فسنے والا ہوں اس میں جب چوہا مرگ سے بھی نا امید ہو گیا تو سب سے براہ ان کے ہاں بکڑا تھا بکڑے کے پاس گیا اور کہنے لگا کی کے لیے مجھے فسانے کے لیے ایک مشین لے کر کیا تو بکڑا تھا وہ کہنے لگا مجھے کیا ضرورت ہے تیرے بیچ میں آلے گی یہ تمہارا مسئلہ ہے ہمیں اس سے کیا ہمیں تھوڑے انو ساں ان سے ہوگا کہ نہ امید ہو گیا اور چوہاں گھر سے نکل گیا اور کسان کی بیوی اس مشین کو لگا کر کے گھر کے اندر رکھ دیا گھر میں رات میں ایک زہنیلہ ساپ آگر کے اس مشین میں پھنس جاتا ہے کسان کی بیوی سمجھتی ہے کہ یہ چوبہ ہے اسے نکالنے کے لیے اس کے دن کو پکڑتی ہے اور دھوم پکڑ کر کے اسے جو ہی مسین سے نکالتی ہے ساپ اسے دس لیتا ہے کسان کی بیوی کہ اوپر زہر کا اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں زہر اپنا اثر دکھانے لگتا ہے کسان گھبراتا ہے اور حکیم کو بلواتا ہے طبیب کو بلواتا ہے ڈاکٹر کو بلواتا ہے کہ میری بیوی کو ساپ نے ڈس لیا حکیم آتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ اسے کبوتر کا سوق پلایا جاتا ہے کبوتر کو حلال کیا جاتا ہے اس کا شوق بنایا جاتا ہے اور اسے پلایا جاتا ہے جو ہی یہ خبر فیلتی ہے اور کسان کے رشتداروں میں پہنچتی ہیں یہ بات تو ان کے ملنے والے ان کے رشتدار ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے ان کے کھانے کے انتظام کے لیے ان کے دعوت کے لیے مرگا کو بھی حلال کر دیا جاتا ہے آخر کار جہر اپنا اثر دکھاتا ہے اور کسان کی بیوی سوت ہو جاتی ہے اور جب پھوت ہو جاتی ہے اس کی چالیسوں منانے کے لیے کسان اس بگرے کو بھی حلال کر دیتا ہے کر دیتا ہے اور لوگوں کو یہ ساتھ سواب کے لیے کھلا دیتا ہے تو حضرات آپ اس واقعے سے کیا سواب لیتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر ہم بھی یہ سوچتے رہے یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے اگر کوئی ایک طبقہ اگر ایک انسان پریشان ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم تو اس سے طاقت ہو رہے ہیں ہمیں تو کبھی یہ پروبلم فیرس کرنا ہی نہیں پڑے گا یہ پروبلم ہمارے سامنے کبھی آئے گا ہی نہیں تو آپ بالکل غلط ہیں چوہا تو کب کے بھاگ گیا ہوتا ہے لیکن جو ان کے پروبلم کو پروبلم نہ سمجھا اور ان کا مزاق برایا کل ہوگر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اترنا پڑا تو اس لیے اگر کوئی آج ایک پریشان حال ہے تو کل آپ اس سے زیادہ پریشانی کا سامنا کر سکتے تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے کوئی اپنی مجبوری سنا رہا ہے تو اسے سنے اگر کوئی اپنا پروبلم بتا رہا ہے تو ہم اس پروبلم کو سنے اور سوچے غور و فکر کریں کل ہوگر کے ایسا نہ ہو کہ ہم اسے مزاق میں لے لے اسے ہسی مزاق اُڑا دے اور کل ہوگر کے اس سے بڑا پروبلم اور ہم خود ہی خطرے میں پڑ جائیں اگر کسی ملک کا ایک انسان یا ایک طبقہ یا ایک مذہب خطرے میں ہے تو سمجھئے کہ پورا ملک پوری انسانیت سب کے سب خطرہ میں ہے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے کوئی آ کر کے آگے پڑھ کر کے ہمارا سپورٹ کر رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ اس کا جو ہے استقبال کریں اور اس کے پروبلم کو سمجھ کر کے ہم آگے آنے والے زندگی کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں اور اسی طرح کے واقعات اور تاریح حنیم صاحب کے بیانات اور بھی بہت سارے پرانے واقعات اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں تو ان کو سنیے ان کو دیکھئے ان کو اپنے اندر اتاریے جب تک کے لئے ازائیت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ